اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے بچوں بسم اللہ پڑھنے دروشی پڑھنے پر ام آغاز کرتے ہیں جی بچوں آغاز کتے ہیں بچوں بچو یہ والی چیزیں ہماری تقریباً تو آؤٹ سی ایم میں چلنے والی ہیں مارک اپ مارجن یہ کلکولیٹ ہوگا میرا وے آؤٹ ایک فارمولے کے ذریعے ہے آپ نے ہو سکتا فارمولے کے ذریعے نہ پڑھا ہو آپ نے ہو سکتا کسی ایک طریقے سے پڑھا ہو یہ فارمولا بنایا کس طریقے سے ہے میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں چند گوستنز بھی پرفارم کرتے ہوں بچو دو چیزیں ہیں ایک ہے مارک اپ اور ایک ہے مارجن مارک اپ مارجن پروفٹ آن کاسٹ مارجن آن کاسٹ کاسٹ پلس مارک اپ مارک اپ آن کاسٹ یہ ساری باتیں ہیں جب بھی آپ کو آن کاسٹ لکھا ہوا ملے گا تو یہ اس کا مطلب ہے مارک اپ ہوگا ہے پروفٹ آن سیل مارک اپ آن سیل جب بھی آپ کو آن سیل لکھا ہوا ملے گا تو یہ مارک اپ ہوگا گروس پروفٹ پرسنٹیج جی پی پرسنٹیج تو یہ مارجن کو ظاہر کریں گے اچھا جی آپ کا بیس فارمولہ ہوتا ہے کاسٹ پلس پروفٹ اگر میں کہوں کہ میں نے پچاس روپے کی ایک چیز خرید دی میں نے اس کے اوپر پروفٹ رکھنا ہے پچاس ضرور بیس پرسنٹ تو میری سیل پروفٹ ورک اوٹ ہوکے آ جائے گی یہاں سے ہم کہتے ہیں یہ کاسٹ ہے یہ بھی کاسٹ ہے یہ ریٹ ہے یہ آپ کا فارمولہ بن گیا سی میں کامل لے لیتا ہوں ون پلس آر ایس سو ایس ایکول ٹو سی انٹو ون پلس آر کاسٹ میں پروفٹ کو ایڈ کر دو تو آپ پہن جاتے ہیں سیل پرائس پر تو یہ میرا ایک فارمولہ آپ کا آگے گیا یہ والا ہے دوسرا فارمولہ آپ نے ابھی پروفٹ دیکھا پروفٹ کو آپ نے سی آر دیکھا تو میرا دوسرا فارمولہ ہے پروفٹ is equal to سی آر کاسٹ انٹو ریٹ دو فارمولہ دوسرا فارمولہ یہ آپ کا آگیا پروفٹ آن کاسٹ سی آر دوبارہ سے بات کرتے ہیں کاسٹ پلس پروفٹ is equal to سیل پرائس اگر بیس کر رہا ہو میں کہتا ہوں میری ایک سیل پرائس ہے پچیس سو پچیس ہزار ایک موبائل کی سیل پرائس ہے مجھے جج کرنا ہے کہ میری کاسٹ کتنی ہونی چاہیے ہے تو میرے پاس اویلیبیلٹی سیل پرائس کی ہے میں سیل پرائس کے اوپر ہی ایک پروفٹ کلکولیٹ کر لیتا ہوں جو کہ پچیس ہزار کے اوپر میں نے کہا میں پندرہ پرسنٹ رکھنا ہے پلاس کاؤسٹ تو میں ورک بیک کروں گا تو میرے پاس کاؤسٹ آ جائی پر چیس ہزار کے اوپر پندرہ پرسنٹ زیدو پوائنڈ وان فائل سینتیس سو پچاس ٹھیک ہے ایک مسئلہ نہیں ہے اور باقی میرے پاس کیا آ جائے گی رفلی اکیس ہزار دو سو پچاس سوالباً آ جائے گی میری کاسٹ سماؤ اس کو میں اگر ری ارینج کروں تو میری سیل سیل مائنس پروفٹ اس ایکول ٹو کاسٹ اور اگر میں اس کو بھی ارینج کروں تو پھر یہ بان جائے گا پچیس ہزار چلو یا چالو بھی بڑھو مائنس پچیس ہزار کے اوپر پندرہ پرسنٹ is equal to cost so this is sale this is sale کے اوپر rate and this is cost اب میں سیل کو کومل لے لوں گا one minus rate is equal to cost یہ میرا دوسرا فارمولہ ہو جائے گا c is equal to s into one minus r سیل میں سے پروفٹ کو لیس کر دے تو ہم کاسٹ پر پہنچتے ہیں میرا یہ والا فارمولہ یہاں پر آ گیا ایک فارمولہ دوسرا فارمولہ ہے profit on sale sr تو وہ میرا یہاں پر یہ آ گیا تو اس کیس میں profit sale price کے اوپر rate apply کریں تو ہمارا profit آ جاتا ہے any confusion in this regard کہ فارمولہ بنے کیسے ہیں میں فارمولہ کے اوپر چلتا ہوں میں نہیں چلتا وہ ہنڈرڈ اس کو assume کرو پھر اب کیا sale price ہوگی اب یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا چاہے وہ intro ہو چاہے وہ fr1 ہو چاہے وہ fr2 ہو چاہے وہ cm میں ہو میں sub میں اسی طریقے سے ہی لے کر چلتا ہوں اور پھر یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اچھا یہ so تھا اب reverse back کرنا ہے کیا کرنا ہے کس چیز کو کیا کرویں تو وہ یاد نہیں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جی بچو بات کلیر ہو گئی بچو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے جی مجھے نہیں پتا آپ کو پہلے اس میں کوئی مشکل ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی کیا اب تو فارمولہ use کرواؤں گا آپ فارمولہ کے اوپر کم از کم کلاس کی حد تک تو convert ہونا پڑے گا گھر میں بیٹھ کے تو آپ نے بھی ملزی کرنی ہے اس کو طرح کچھ کہہ نہیں سکتا cost of sales 7 لاکھ ہے سلیم صاحب پندرہ پرسنٹ on cost پندرہ پرسنٹ above cost cost plus پندرہ پرسنٹ markup پندرہ پرسنٹ on cost پندرہ پرسنٹ markup یہ ساری باتیں ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ہے sale price آپ کے پاس دو ویریبل کسی بھی فارمولے کے ہوں تو آپ پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلے فارمولہ ڈیسائیڈ کرنا ہے markup ہے یا margin ہے on cost ہے تو markup ہے s is equal to c into one plus r آپ نے یہ والا فارمولہ لکھ لیا now you have cost seven hundred thousand one plus rate ہے آپ کے پاس zero point one five آپ سے معلوم کر سکتے ہیں میٹھا یہ notes آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ڈرائیو بنا دوں گا اور اس کی ڈسکرپشن میں ڈرائیو بن جائے گی اور پھر وہاں سے آپ کو مل جائے کریں گے ڈیلی بیسیس پر انشاءاللہ شام کو تقریباً ساڑھے تین بجے کے بعد اپلوڈ ہوا کریں گے لفتی چار بجے کے نزدین کے ٹھیک ہے لہٰذا concept کے اوپر فوکس زیادہ ہونا چاہیے آپ کا class کے اندر ساتھ ساتھ کام بھی definitely کریں بے شک آپ لیکن calculator لازمی طور پر آپ پہ پاس ہونا چاہیے page بھی ہوتا اچھی بات ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سا کام لیکن وہ جو class physical class ہوتی ہے نا وہ سر آگے نکل گئے جلدی جلدی نوٹ کر لو وہ والا کام نہیں کرنے جلدی نہیں مچانی اپنے اوپر پھر اگر ایسا کام ہو رہا ہو تو پھر رک جانا ہے پھر آپ نے study کے اوپر کرنا ہے گھر میں جائیں گھر میں بھی بیٹھے ہوں گے یا کسی library میں بیٹھے ہوں گے تو جو بھی ہے بعد میں آپ نے ایک کام کرنا ہے چھوٹا سا کام کریں جن سا class work ہے وہ ہی آپ کا home work ہے اب وہ home work ایسے نہیں کرنا بارہ دفعہ دیکھا گیا ہے بیٹا جی جب میں نے class میں question کہا ہے وہ سمجھ لگ گئی students اوہ بڑا اچھا سا understand ہو گیا سار لیکن جب خود کرنے بیٹھتے ہیں تب نہیں ہوتا reason class کے اندر تو ایک چیز ہو گئی اب اس concept کو build up کرنا strong کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ question سامنے رکھیں خود solve کر لیں گے تو ایک تو وہی concept پورا repeat ہو کے آپ کے mindset میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ notes بھی بن جائیں گے means class پورا note بھی آپ کے register پر بھی ہو جائے گا آپ کی اپنی ہینڈ writing میں آپ کی اپنے notes آپ نے اپنی کوئی سمبری بنانی ہو میں نے مختلف جگہ پر بات لکھی آپ نے پورے جو اس میں سے extract کر کے کسی ایک کونے خدرے پر بہا تک لکھ لیں جسے آپ نے highlight کر لیا اب آپ آرام سے اس register کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے print out لے لیں کچھ اچھے میٹ بھی بندے ہوتے ہیں وہ اس کے print out لے لیتے ہیں printer انہوں نے گھر میں رکھ لیا ہوتا ہے وہ print out لے کے رکھ لیتے ہیں فائل سے اندلہ لگا لیتے ہیں کہ چلو teacher کے note سے بھی ہم فائدہ اٹھا لیں گے بعد میں لیکن ہر کسی کی بات نہیں ہوتی ہے ہر کسی کے پاس laptop کی بھی وہ سہولت مہیا نہیں ہے ہر کسی کے پاس light کی بھی وہ سہولت مہیا نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ question سامنے رکھیں question سامنے رکھ کے اپنے register کے اوپر note کریں register کے اوپر آپ نے class as a homework کرنا ہے پھر دیکھنا ہے غلطی کہاں پر کی اپنی غلطی کو identify کریں اور اپنی غلطی کو صدھار لیں this is a way out that you should way forward تو online کا فائدہ آپ کو یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ پورے کے پورے notes مل جاتے ہیں لکھے ہوئی چیز مل جاتی ہے that's all the game اچھا ہے یہ چیز بھی ہوگی بچو ڈالاک پانچ ہزارے next یہاں پر سے profit معلوم کرنا ہے profit is equal to cr آپ کی cost has 7 لاکھ ضرب پندرہ پرسنٹ پندرہ ساتھا ایک سو پانچ ایک لاکھ پانچ ہزارے profit is equal to s minus cost اس طرح سے بھی آسکتی ہے 805-700 sale-cost مائنس ساتھ لاکھ یہ بھی آپ کی پروفٹ آ سکتا ہے سیلز ڈیورنگ دا یہ نو لاکھ ہم پندرہ پرسنٹ آن کاؤس پر بیچتے ہیں آن کاؤس پڑا آپ نے کہا فارمولا سیز ایکو ٹو این ون پلس آر لگنا ہے میرے پاس سیلز ہے میں نے سیلز ریکھ لی مسئلہ ہی کوئی نہیں اب اس کا مطلب ہے مجھے کاؤس فائنڈ کرنی ہے ریٹ میرے پاس پندرہ پرسنٹ ہے تو کاؤسٹ از ایکوال ٹو نو لاکھ ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ وان فائیف یہ آجائے گی یہاں سے پروفٹ معلوم کرنا ہے تو کاؤس میرے پاس نو لاکھ ہے نہیں کاؤسٹ ابھی آنی ہے کاؤسٹ آئی گی اس کو ریٹ سے ڈیرو کوئنٹ وان فائیف سے ملٹیپلائے کریں گے آنسر آ جائے گا تو نو سو ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ وان فائیف ساتھ لاکھ بیاسی چھے سو آٹھ ساتھ بیاسی چھے سو آٹھ ڈیوائیڈ بائی اوٹ دوسرا بی آؤٹ سید میں سے کاؤسٹ مائنس کر دیں یہ دوسرا پیسٹن ہو گیا اسلام کاؤس او گوڈز اس پانچ لاکھ سیدھ ور میڈ آن پروفٹ آف پندرہ پرسنٹ آن سیلز مارک اپ آن سیلز مارجن آن سیلز فکس مارجن جی پی پندرہ پرسنٹ آن سیلز مجھے پتہ جال گیا آن سیلز ہے سی ایکول ٹو ایس انٹو وان مائنس آر اب یاد کیسے رہے گا اس بیٹا سیلز میں سے پروفٹ کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کاؤسٹ پر پہنچتے ہیں اگلی چیز جس چیز کے اوپر پروفٹ ہے اس سے نئے بریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائے ہونا ہے تو بس یہ دو چیزیں یاد رکھ لیں کانی آپ کے یاد ہو جائے گی باقی دو چار دفعہ لکھیں گے تو خود بہو خود اذبر ہو جائے گا میرے پاس کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ ہے پانچ لاکھ سیل 1 – 0.15 سیل رکھ لکھ لائکھ ٹھو کیجول Phase grande ڈیوائی بائی پوائنٹ ایٹھ فائی پانچ اٹھاسی دو سو پینتیس پروفیٹ معلوم کرنا ہے ایس آر پانچ اٹھاسی دو سو پینتیس ضرب زیرو پوائنٹ وان فائی یا پھر پروفیٹ is equal to sale minus cost پانچ اٹھاسی دو سو پینتیس مائنس پانچ لاکھ اٹھاسی دو سو پینتیس کلکولیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اسلام سیز اس چھے لاکھ پروفیٹ آن سیل لکھا ہوا ہے آن سیل مارجن آن سیل مارک اپ آن سیل اب میرے پاس سیلز موجود ہے میرا فارمولا سی is equal to s into one minus r سیلز میرے پاس چھے لاکھ موجود ہے مان مائنس زیرو پوائنٹ وان فائی چھے لاکھ کا پیچاسی پرسن چھے سو into پیچاسی تو کتھیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں کتھیں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اور اب آپ کو اس کی لوجک پتا چل گئی ہوگی کہ کیا لوجک ہوتی ہے آئی کیپ کے آنسر کے اندر کمی پہ ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے کمی پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کبھی ملٹیپلائے کرنا ہے کبھی ڈیوائیڈ کر رہا ہے وجہ کیا ہے تو آئی کیا کیا کرتا ہے بس ہی آنسر آخری لکھتا ہے وہ پچھلے آنسر کو کیا کرتا ہے وہ حضر کر جاتا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہ بس اتنا سا آنسر لکھتا ہے تو بیک کینڈ کی کہانی نہیں لکھتا ہے آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو پرسن 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 پرسنٹ 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 نویزار پرسنٹ 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 ایس آر آلٹرنیٹیو لی پروفٹ is ایکول to sale minus cost شریف زادہ جی پی آف پچیس پرسنٹ آن سیلز جی پی آف چار لاکھ آپ کیا کیا جائے آپ کی پاس آپ نے سناؤگا گروس اپ کرنے کا طریقہ کار گروس اپ کا بیسیکلی رول یہی والا ہے آن سیل ہے فارمولا لگے گا پی ایکل تو ایس آر اور سیل پرائس پی آور آر ہو جائے گا پروفٹ چار لاکھ ڈیوائیڈ بے زیرو پوائنٹ ٹو فائی سولہ لاکھ ہو جائے گی شاید سیل پرائس میری سولہ لاکھ آگئی اب میں نے کاؤس معلوم کرنی ہے کاؤس ایپول ٹو ایس انٹو وان مائنس آر یہ والا فارمولا بھی لگ سکتا ہے اور دوسرا فارمولا بھی لگ سکتا ہے کاؤس ایپول ٹو سیل مائنس پروفٹ سولہ لاکھ مائنس چار لاکھ بارہ لاکھ یا پھر سولہ لاکھ وان مائنس ڈیو پوائنٹ ٹو فائی بارہ لاکھ جی پی پچھس پسنٹ آن کاؤسٹ جی پی تین لاکھ ہے آن کاؤسٹ آن کاؤسٹ لکھاوا تو فارمولا میرا کیا بنے گا پروفٹ اس ایکول ٹو سی آر اب جو چیز کیلکولیٹ ہو کر آئے گی پی آور آر کر کے وہ کاؤسٹ آئے گی اب سیل نہیں آئے گی سو کاؤسٹ اس ایکول ٹو تین لاکھ ڈیوائیڈ بار زیلو پوائنٹ ٹو فائی بارا لکھا پروفٹ پروفٹ مالی آگی بارا لکھا or s is equal to c into one plus r bara one plus zero point two five pundra lap printing quality he sold three shirts at a discount purchase shirt search we normally sells it at a profit of which is person of course however he sold three shirts at a اس کاؤنٹ آف ایٹ پرسنٹ آف دا نورمل سیل پرائس یہ والی چیز بھی ہماری ان روٹین اکثر جگہوں پر ہماری یوز ہوتی ہے بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے اسی سے ہی فارمولا بیسیکلی جنریٹ ہوا ہوئے کاؤس میں پروفٹ آپ ایڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو بڑھانا ہو اور پھر فارمولا آپ کا بنا سیل ایکوال ٹو سی انٹو ون پلس آر تو کسی بھی چیز کو بیفور انکریس انٹو ون پلس ریٹ از ایکوال ٹو آفٹر انکریس یہ والا فارمولا بن جاتا ہے ٹھیک اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کو کم کرنا ہو تو آپ کا سیل میں سے پروفٹ کو لیس کرتے ہیں وہ والا فارمولا یوز ہوتا ہے سیز ایکوال ٹو ایس انٹو ون مائنس آر سیز میں سے پروفٹ کو کم کیا جاتا ہے تو کم کاؤس پر پوائنچ دیں تو یہ ہے بیفور ڈیکریس انٹو ون مائنس آر اور یہ بن جاتا ہے آفٹر ڈیکریس تو یہ دو فارمولاز اب آپ کے کام آئیں گے لوجک میں نے تھوڑی سی آپ کو الائن کر دی ہے کہ چیز ایک ہی ہے لیکن اب ڈیفینیٹی مارکم مارجن میں تو ہم پروپر لی پاست اور ایس کی ورڈنگ نیوز کرتے ہیں باقی جگہوں پہ نہیں کر سکتے ہیں اب کین یو گیو می آسیل پرائیس یہ سیل پرائیس کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے گا یا اپنی کاؤس پر ڈسکاؤنٹ دے گا اس کا پہلا سٹیپ ہوگا چلے میں ہی کر دیتا ہوں پہلا سٹیپ آٹھ سو کی میں نے خریدی میری کاؤسٹ آٹھ سو ہے نارمل یہ بیجھتے ہیں پچیس پرسنٹ آف کاؤس پر تو میرا فارمولا بنے گا ایس ایس ایکوال تو سی انٹو ون پلس آر کاؤس میری آٹھ سو ون پلس زیرو پوائنٹ ٹو فائل میری سیل پرائیس آ جائے گی ہزار روپیہ میں نے آٹھ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر ایک چیز بیچی ہے آٹھ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر ایک چیز بیچی ہے تو یہ ہے بیفور ڈیکریس یہ ہے بیفور ڈیکریس میں کہوں گا آفٹر ڈیکریس والی مجھے ویلی چاہیے بیفور ڈیکریس انٹو ون مائنس زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ آٹھ پرسنٹ ڈیکریس کے بعد تو یہ نو سو بیس آ جائے گا آفٹر ڈیکریس میز آفٹر ڈسکاؤنٹ نو سو بیس روپیہ میں نے تین شرٹس بیچی ہیں تو وہ نو سو بیس روپ تین ہو جائے گا ٹھیک ہے دی چلیں گی اب بانے ذرا یہ والا قویسٹن آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہے علی کامران شورٹ سی شرٹس فور ستائیس سو ساٹھ ڈیز ور سوڈ ایٹ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آف نارمل سیل پرائس ڈسکاؤنٹ آف کارس فائنڈ دا کاسٹ اب آپ نے ملک کاسٹ فائنڈ کر کے دینی ہے آپ کے پاس دو تین منٹس جلدی جلدی کریں صحیح والی آپ سے پرائس چاہیے صحیح والی کاؤس چاہیے غلطی نا اس میں ویل ڈان ویل ڈان ویل ڈان نائن ٹوینٹی ڈسکاؤنٹ پرائس نارمل سیل پرائس تین ہزار کاس چوبیس سو ڈسکاؤنٹ دو سو چالیس ویل ڈان ویل ڈان جی تو اب یہ چیز بیٹھی گئی ہے اگر کوئی میرے جیسا بندہ ہے ذرا سام سا بندہ ہے تو وہ اس چیز کو جج کرے کہ یہ ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ آفٹر ڈیکریز ایکوال ٹو بیفور ڈیکریز کی اوریجنل سیل پرائس ہوگی ون مائنس آر یہ فارمولا تو آفٹر ڈیکریز ستائیس سو ساٹھ روپے ہے آپ کے پاس بیفور ڈیکریز آپ کو چاہیے نارمل سیل پرائس جس کو بولیں گے اور آٹھ پرسنٹ آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو بیفور ڈیکریز آپ کی ستائیس سو ساٹھ تقسیم ون مائنس زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ یعنی پوائنٹ نائن ٹو تو آپ کی بیفور ڈیکریز جو ویلی ہوگی وہ تین ہزار ہو جائے گی تین ہزار رو ستائیس سو ساٹھ کا ڈیفرنس آپ کا ڈسکاؤنٹ آ جائے گا اور جب آپ کی پاس بیفور ڈیکریز یا نارمل سیل پرائس آگئی جو پھر آپ پہنچیں گے کس پر کاؤس پر کاؤسٹ اس ایکوال ٹو ایس نہیں فارمولہ کونسا آن کاؤسٹ کا آن کاؤسٹ کا فارمولہ س is equal to c into 1 plus r c is equal to s over 1 plus r تین ہزار تک سی 1.25 چوبیس سو اچھو کھتایا آپ لوگوں نے چوبیس سو so this is the way out that you can find a right answer تو آپ کا وی آؤٹ ہے پہلے آپ نارمل سیل پرائس فائنڈ کریں اس میں نارمل سیل پرائس into 1 minus r is equal to ڈسکاؤنٹڈ سیل پرائس آئے گی اور پھر نارمل فارمولہ مارک اپ مارجن کا یوز کریں چلیں ایک اور چیز ایک اور قویسٹن آپ نے کلکلیٹر بیچا ہے پچیس سو کا سات پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آف نارمل سیل پرائس ہے آپ نارملی تیرہ پرسنٹ آف سیل کرتے ہیں کاؤس فائنڈ کر دیں دو منٹ ہیں بات کے پاس ون سگین کرتے ہیں جی پچیس سو کلکلیٹر کا پچیس سو کا بیچا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیکریز کے بعد کا ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے بیفور ڈیکریز یا بیفور ڈسکاؤنٹ ویلیو مجھے چاہیے میں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں سات پرسنٹ میرے پاس نارمل سیل پرائس ورک آؤٹ ہوکے آ جائے گی پچیس سو ڈیوائیڈ بائی ورن مائنس ڈیو پوائنٹ ڈیو سیون پچیس سو تقسیم پوائنٹ نائن تھری ڈو سکس ڈبل ایٹ نارمل سیل پرائس میرے پاس آگئی اب مجھے دیکھنا ہے کہ مارک اپی نیوز ہونا ہے مارجن نیوز ہونا ہے تھرٹین پرسنٹ آف سیلز ہے تو میرے پاس فارمولہ سیل ایکل ٹو ایس انٹو ون مائنس آر ایوالا لگے گا اب میں نارمل فارمولے کے اوپر آ جاؤں گا میرے پاس نارمل سیل پرائس ٹو سکس ڈبل ایٹ آگئی ہے وان مائنس ڈیرو پوائنٹ وان تھی یہ میرا تیرہ پرسنٹ آن سیلز ہے میرے پاس آنسر آ جائے گا انٹو پوائنٹ ایٹ سیون ٹو ڈبل تھری نائن ٹو ڈبل تھری نائن کی میرے پاس کاؤسٹ آ جائے گی ٹو ڈبل تھری ایٹ پوائنٹ فائی یا ٹو ڈبل تھری نائن شاوف شا sloppy گوڈ میسTAR ایٹ سوڑا گوڌ گوڈ ایٹ آ روز ٹو پرسن PIĂٹ پرسنٹ پر شیزد ہے ٹو پرچیز پیچی 하 آف پرچیز پرچیز پیچیز ٹو پرچیزہ کھر ایٹ آ سیلپیزہ روز Rule اس طرح کے سوال کے اندر آپ کو ریلیشن دیکھنا پڑتا ہے یہ کس کیز کا ریلیشن دیا گیا پانچ پرسنٹ آف پرچیز پرائیس ایٹا لاؤس آف پانچ پرسنٹ آف سیل پرائیس اور لاؤس بھی آپ کو گیون کیا ہوا تو لاؤس ایز ایکل ٹو یہ پانچ پرسنٹ آف پرائیس ہے پرچیز پرائیس یعنی کہ پانچ پرسنٹ آف کاسٹ تو لاؤس 300 ہے تو پانچ پرسنٹ بھی میرے پاس ہے سی بھی میرے پاس ہے تو میں کسٹ یہاں سے فائنڈ کر سکتا ہوں آرام سے سیز ایکل ٹو 300 ڈیوائیڈ بائی زیرو پانچ زیرو فائی چھے ازار میری کسٹ آ جائے اور میں لاؤس پر بیچا ہے تو سیل پرائیس ایکل ٹو کسٹ پلس پروفٹ ہوتی ہے تو کسٹ میں سے آپ تو لاؤس آ رہا ہے یا آپ ایسے کہہ لیں ہیں کہ پروفٹ نیگٹیو میں ہے تو کسٹ میری چھے ہزار ہے مائنس تری ہنڈر تو ففٹی سیون ہنڈر کی میں نے چیز کو سیل آؤٹ کیا ہے یہاں کسی سوڈن کا کوئی question کوئی difficulty یہ چیزیں جو مار کا ماجن ہے یہ particularly target costing کے اندر تو استعمال ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے نیچے دیئے گئے losses losses as a percentage of input یا losses as a percentage of output required یہ آتے ہیں آپ کے اس میں بھلا یہ target costing میں decision making میں overall پورے cma کے اندر یہ فعل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب particular target costing اندر یہ کام ہوتا ہے میں نے ایک سو بیس kg آپ کے production میں ان کی ہے اس سے ultimately resultantly مجھے 105 kg حاصل ہوئے یا آپ پھر کہہ سکتا ہوں 105 kg پارٹ آف فینش گوڈ بن گئے اب میرے پندرہ kg کیا ہوئیں loss ہوا ہے اب examiner یا تو اس کی percentage بنا سکتا ہے یا اس کی percentage بنا سکتا ہے وہ کہے کہ پندرہ kg آپ کے lows ہیں یہاں پر ہی پندرہ kg کے lows بھی بات کی جائے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ اے ہے اگر میں کہوں کہ پندرہ تقسیم ایک سو بیس ہے اسے کر لیں یہ ریٹ بنے گا پندرہ تقسیم ایک سو بیس بارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ 0.125 اور اگر میں کہوں پندرہ تقسیم ایک سو پانچ پندرہ تقسیم ایک سو پانچ تو یہ 14.28 0.1429 چودہ اشاریہ دونوں پرسنٹ بنتا ہے تو it depends examiner مجھے کہہ سکتا ہے کہ بیٹا ہماری جو کیا نام ہے required kg ہیں وہ 105 ہیں اور آپ کا بارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ لسز آن انپوٹ ہے یا وہ یہاں پر کہہ سکتا ہے required آپ کا 105 kg ہیں جو فینش گوٹ کا پارٹ بننے ہیں output کہہ سکتے ہیں اور چودہ اشاریہ 39% losses on output یا required کی ہے دور انداز سے آپ کو کہا جا سکتا ہے and now you need to work out the to work out the input کیونکہ material جتنا in جن ہوا ہے minus r is equal to output once again وی والی چیز آگئی ایک چیز میں in کرتا ہوں اس میں سے کوئی losses ریس ہوتے ہیں تو میرے پاس output جنریٹ ہوتی ہے اب یہاں سے input is equal to جو آپ کا output ہے اس کو میں ڈیوائیڈ کر دوں گا one minus r سے تو یہ میرا ایک final formula بن جائے گا input کی basis کے اوپر loss is as a percentage of input اور output کو میں ایک سو پانچ تقسیم one minus 0.125 کروں گا تو میرے پاس ایک سو بیس کیجی کا answer آ جائے گا on another hand یہاں پر اگر ہم جائیں تو اب percentage of output ہے میں نے input کیا لیکن losses percentage of output کے ہیں is equal to output پھر input is equal to آپ کا ہو جائے گا output plus percentage of output جہاں پر اگر میں آؤں تو میرے ایک سو پانچ کیجی اب output میں کیا کرتا ہوں کم میں لے لیتا ہوں چاہاں one plus rate آ جائے گا input معلوم کرنے کو percentage of output دیا گیا ہے یہ آپ کو judge کرنا ہوگا question کے اندر کہ یہ کون سی percentage دی ہوئی ہے تب جا کے ہمارا کیا آئے گا answer آئے جائے گا اور صحیح والا answer آئے گا output into one plus 105 into one plus 0.14 two nine کریں گے تو آپ کے پاس 120 kg آ جائیں گے بچوں بات کلی رہو بھی میں نے آپ کے لیے فارمولاز رکھی ہوئے ہیں بنے کیسے ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا چیت چیت چلیں جی اب ان کو discuss کر لیتے ہیں تھوڑا سا وسیمین کامپنی پروڈیوس پروڈک پی which requires 10 kg of direct material at the rate of 20 requires required کا مطلب کیا ہے final product کا اتنا حصہ بننا ہے required اتنا 10 kg required ہے جو کہ بنے گا direct material کا حصہ آپ نے شرٹ بنانی ہے شرٹ کے لیے جینورلی ویسے آپ چار میٹر کپڑا لیتے ہیں کمیز شلوار بنانی ہے چار میٹر کپڑا آپ لیتے ہیں لیکن کیا کمیز اور شلوار کے اوپر جینورلی چار میٹر کپڑا ہی لگا ہوتا ہے یا اس میں سے کچھ نکل گیا ہوتا ہے تو کچھ نکل گیا ہوتا ہے اس میں سے cutting گارہ کے اندر وہ loss ہو چکا ہوتا ہے تو جینورلی required اگر ہم kg میں وہی کپڑا تول لے چار میٹر کا سے ہر ایک چیز کا ایک kg بنتا ہے ہر میٹر ایک kg کے برابر ہے اور اب آپ کا پوائنٹ فائیو kg نکل کر کتروں میں چلا گیا ہوگا تو جینورلی required اس میں کہ تین ساڑھ تین kg ہے ٹھیک 10 kg of direct material at the rate of 20 management has estimated that 5% of input quantity will be lost اور فارمولا کون سا لگائیں گے پھر input معلوم کرنے کے لیے یہ required output divided by 1 minus 0.05 divided by 0.95 کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ایسے بھی کر سکتے ہیں اور 10 kg divided by 0.95 کریں تو آپ کے پاس kg آ جائیں گے 10 divided by 0.95 10.52 10.53 kg روپیز 20 تو آپ کانسر آئے گا دو سو داسیار یہ پاہنچ ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں جی اگلا question ریکوائیڈ دس کے دی ہے بیس روپے کے ساتھ سے لیکن لاؤس ہوتے ہیں دس پرسنٹ آف نیٹ کوانٹی یوزڈ پرسنٹیج آف کوانٹی یوزڈ آگئی انپوٹ نہیں رہی پھر آپ کا فارمولہ انپوٹ کے لیے جو ہم نے معلوم کیا تھا جو اتنا پارٹ بننے آؤٹپوٹ کا انٹو ون پلس آر اس سے ملٹیپلائے کر دیں تو آپ کا انسر آجائے گا ٹین کیجی انٹو ون پلس 0.1 11 کیجی ہاں اس کو روپیس ٹوینٹی سے ملٹیپلائے کریں گے تو دو سو دیس روپیس بن جائیں گے ٹھیک ہے اب پیپر کے اندر جو آپ آئی کے سلیوشن دیکھتے ہیں اور میں ایسے لکھا ہوتا ہے ٹھیک لازمی نہیں آپ نے ایسے کرنا ہے آپ سٹیپ با سٹیپ بھی چال سکتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا آنسر جو لوجک ہے وہ صحیح ہونی چاہیے آپ کا مائنسیٹ بہت شارپ ہے you can use this way out کہ بھئی میرے کوانٹیٹی کے اندر چینج یہ ہے اور میرا ریٹ یہ ہے سو دس ایسے کونٹیٹی دس ایسے در ریٹ you can use it but there are lots of questions I have seen جس کے اندر آپ سٹیپ با سٹیپ چلتے ہیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے ایک عام بندے کو جب چیز بتائی جاتی ہے نا ایک عام میرے جیسے سٹیوڈنٹ جو ہے وہ کہتا ہے quantity into rate is rupees تو جب quantity کے اندر چینجز ہوتی ہیں اور آپ نے چینج پہلے سے معلوم کر لی ہے تو گیارہ کیجی ضرب بیس کلکولیٹ کرنا قدر آسان ہے اس کو سوچنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دس کیجی into 1.1 into 20 اور پھر ایک اور چیز سم ٹائمز جب آپ ڈسیجن میکنگز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ریلیشن دیتا ہے کہ ریوائز کیجی کا اتنے پرسنٹ یہ ہوگا تو ریوائز کیجی آپ کے نکلے ہوں گے ریوائز آرز آپ کے نکلے ہوں گے یہ لاؤسز ہر طرح سے چلتے ہیں چاہے وہ کیجی کے اوپر ہو یہی لاؤسز لیبر کے اوپر بھی اسی طرح سے چلیں گے تو جب آپ کے پاس ایک ریوائز چیز اویلیبل ہوتی ہے ریوائز آر باز کا دونوں چیزوں میں چینجز لیتا ہے ریٹ بھی ریوائز کر رہا ہے کوانٹیٹی بھی ریوائز کر رہا ہے تو پھر آپ جب علیدہ علیدہ سے چیز کو ورکاوٹ کر لیتے ہیں کوانٹیٹی کو علیدہ ورکاوٹ کر لیتے ہیں ریٹ کو علیدہ ورکاوٹ کر لیتے ہیں تو سوچنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کا ریلیشن بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے یہاں پر میں اس وجہ سے رک جاتا ہوں کہ یہ چیز انڈرسٹینڈیبل کم ہو جاتی ہے لمبی 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 اسی سٹیٹمنٹس ایگزیمینر کی آتی ہیں دس انٹو دس انٹو دس انٹو دس انٹو دس انٹو دس انٹو دس بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کے نیواری انٹو کرنا ہے پھر درمیان دے ایسا ہوتا ہے بچوں یا نہیں ہوتا پیپر میں میں ہر بندے کا اتنا شارپ مائنڈ نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو ہی سارے کے ساری چیزیں کو ہی رٹھی سوچ گئے تو جس طرح سے سوچ بن پاتی ہے نا ایک آن جنرل بنے کی میری کوشش ہے میں اس طریقے سے سمجھا دوں آپ کو اور کچھ فارمولاز کے اوپر جب ہم بیس کر لیں گے تو پھر گلتی کے چانسز کام ہو جائیں گے کہ یار آپ نے انپورٹ نگال نہیں اس طریقے سے نکل آئے گی آتی اس کے بعد آپ قوانٹی کے ساتھ ریٹ کے ساتھ مانٹیپلائی کر دیں مصیم اینڈ کو نی پروڈیوسز آپ پروڈکٹ کیو وچھ ریکوائز چالیس کیجی ایڈ سکسٹی پار کے جی ایکسفیکٹی لاؤسز او ڈیریکٹ میٹریل اس پندرہ پرسنٹ اب جب قویسٹن کے اندر آف انپورٹ اور آؤٹپورٹ نہیں لکھا ہوتا لاؤسز کی پرسنٹیج بس دی گئی ہوتی ہے تو یہ پرسنٹیج ایڈ پرسنٹیج پرسنٹ ایڈ پورٹ ہوتی ہے کوسٹن سائلنٹ لاؤسز ایکوال تو پرسنٹیج آف انپورٹ ہیج ایڈر اف سکیو رکوار سولہ لیبرار ایڈر 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 اب آئیڈل ٹائم لوسز ہے اب یہاں پر بھی دو چیزیں آئیں گی لیبر آر ورگ اور لیبر آر پیڈ اب آپ کو سوچ کر بتائیں what is the difference between لیبر آر پیڈ اور لیبر آر ورگ انپوٹ کونسا آؤٹپوٹ کونسا آؤٹپوٹ کا حساب سے اور لیبر آر ورگ یہ آؤٹپوٹ کے حساب سے چلے گا ہوتا نہیں آؤٹپوٹ کا پارٹ بنتا ہے لیبر آر ورگ آؤٹپوٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں اب چالیس کیجی ریکوائیڈ ہے ایکسپیکٹڈ لوسز آف ڈیریکٹ مٹیریل آر پندرہ پرسنٹ ہیں تو میں نے پاس ٹوٹل انپوٹ چاہیے آئی ورک آؤٹ اور را مٹیریل اس کی ٹوٹل انپوٹ کیا ہوگی اس ایکول ڈو چالیس کیجی فینش گوٹ کا پارٹ بننا ہے اور پرسنٹیج آف انپوٹ ہے لہٰذا میں ڈیوائیڈ کر دوں گا وان مائنس زیرو پوائنٹ وان فائف سے میرے پاس کیجی آ جائیں گے چالیس دیوائیڈ بائی پوائنٹ ایٹ فائف فورٹی سیون پوائنٹ زیرو فائف یہ میرے پاس کیجی آگئے اب ریٹ اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں روپیز سکسٹی ہے آپ کا رامی ٹیجر آ جائے گا اسی طرح سے آپ کو لیبر آر پیڈ ورک آؤٹ کرنے میں یہ ریکوائیڈ کا مطلب یہ ریبر آر ورکڈ ہے سولہ گھنٹے ہم کام کریں گے تو پروڈکٹ بنے گی تو لیبر آر پیڈ پرسنٹیج آف انپوٹ لاؤس پرسنٹیج آف انپوٹ ہیں تو سولہ کیجی لگتے ہیں سولہ آر گھنٹے وان مائنس زیرو پوائنٹ زیرو نائن سولہ تقسیم پوائنٹ نائن ون سترہ شریعہ پانچ آٹھ گھنٹے زیرو روپیز ٹوئنٹی فور پار آر چار سو بائس چار سو بائس اور یہ اٹھائیس سو چوبیس ہو جائے گا تو پیپر میں کیسے کیا ہوتا ہے پیپر میں ایسے کیا ہوتا ہے بچہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ آنسر میں کیا کیا گیا تو آپ بلکل طریقے سے چلیں بلکل نورمال انداز سے چلیں یہاں پر شورٹ کٹ میرے رزدیک کا ضرورت نہیں ہے یہاں پر کسی قسم پر شورٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے ریزن اس کی یہ ہے کہ کوئی چیز انڈرسٹینڈیبل ہو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کو اس کے چند سیکنڈ بضافی لگتے ہیں زیادہ بہتر ہے بنیسے بہتر ہے کہ آپ غلطی کر جائیں اور مارکس کر جائیں ہم نے سی ایم اے میں چھوٹے چھوٹے سے مارکس چننے ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہر ورکنگ کے مارکس ہوتے ہیں ہر چیز کے مارکس ہوتے ہیں کچھ چننے ہوتے ہیں اب آج اب ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر مارکس سلوز کرتے ہیں تو پھر کام گڑ بڑ ہوتا ہے چلیں یہاں آپ سوال کریں تو آنسر میں غائب کر دیتا ہوں دس پندر میں ٹیڈ آگئے ہیں بس ٹانک دونے کا پتہ نہیں سکتا بک بچو انشاءاللہ ایک دو دنوں میں آ رہی ہے اس کے بعد پھر آپ کرس کا پروسیجور بتاتے ہیں جی بچو کریں پھر کر لیا آپ لوگوں نے بچو نو اشاریہ پنتالس انپوٹ بچے نے بتائی یہ دی جب آپ ماسٹر ہو جائیں جب آپ کام کو اتنا شاپ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر جب آپ کے ذہن میں فارمولا سپیڈی لی چلنا شروع ہو جائیں تب آج شورٹ کٹ کے اوپر چلے جائیں نو پرابلم لیکن جب تک وہ فارمولا ذہن میں اس طریقے سے نہیں گریسپ ہو رہے نہیں وہ فاسٹ وی اوٹ میں چل رہے تب تک پورا فارمولا لکھیں پورا فارمولا کے ذریعے ترے گا ڈریکٹ میٹیریل نو کے لیے پرسنٹیج آف انپوٹ کونٹی ویل بی لاؤسٹ اوکے تو فارمولا ڈیوائیڈ بائی ون مائنس زیرو پوائنٹ زیرو فائیف یہ بن جائے گا اور بچے نے بتائی نائن پوائنٹ فور فائیف کے لی بن جائے گا ریڈ مارے پاس موجود ہے روپیز سیکس پار کے لی آٹھ گھنٹی ریکوائیڈ ہیں پانچ روپے کے حساب سے ویڈ آئیڈل ٹائم آن ورگڈ آز آز ورڈ میز آوٹ پوٹ کے حساب سے تو فارمولا ڈریکٹ لیبر آٹھ گھنٹے انٹو ون پلس زیرو پوائنٹ ون اب یہ وہ والی چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنی لگتی ہیں روٹین کے بعد کتھیں ملٹیپلائے کرنا ہے کتھیں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کے پیچھے یہ لوجک ہے کہاں پر ملٹیپلائے کہاں پر ڈیوائیڈ کبھی ملٹیپلائے آ جاتا ہے کبھی ڈیوائیڈ آ جاتا ہے آپ کے سامنے دونوں آگئے ایک ملٹیپلائے کرنا تھا ڈیوائیڈ س سے ملٹیپلائے کرنا تھا بچو آنسر کیا گا کچھ آگے پھر آنسر فیفٹی سیون اور فورٹی فور پیپر میں کچھ اس طرح کی آنسر ہو جاتے ہیں ڈیř fired ,انیٹی vá Germany ٹیپلا ڈو سیکس ڈیٹی فر کیا ہے ڈیز آپ کے سامنے یہ لوجکم ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے ہر ایک میں دیکھنا پڑتا ہے percentages of losses ہے کس چیز یہ ہر لائن کو پڑھنا پڑھتا ہے ایک لائن کے اندر material کے لیے اور percentage of losses ہے labor کے لیے اور قسم کی losses ہے تو جب تک آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں غور سے پڑھیں گے نہیں اس چیز کو apply کریں گے نہیں آپ کے معصول ہوں گے اب جس students نے کام کرنا تھا یہ والا کر دیا multiplication اور جہاں میں multiplication کرنی تھی وہاں پر devian کر دی بھلے اس نے اول کو صحیح کی devian اور multiplication لیکن کر swap دیا مجھے یہ بتائیں جہاں پہ multiplication ہو نہیں تھی وہاں پہ divide کر دیا جہاں پہ divide ہونا تھا وہاں پہ multiply کر دیا کیا اس کو marks winning اس سوچیں پھر ہم کہتے ہیں حسن تھی paper واہ جی واہ مارا paper تو پچھلی دفعہ سے بہت اچھا ہوا تھا پھر بھی ہم رہ گئے کیا بات ہے ہماری آئی کیا فضول میں fail کرتا ہے یہ ہے وہ ہے میں نے جب بھی جب جب میں fail ہوں میں نے اپنی غلطی کو خود پایا ہے کہ ہاں غلطی پر میں ہی تھا یہ والے قویسٹن میں غلطی تھی یہ والے قویسٹن میں غلطی تھی پینلی پینلی دو تین چیزوں کو مزید بھی دیکھا کریں examiner comments دیکھ لیا کریں اور والے دو تین recent temp کے دیکھیں بس ڈو تین attempts کے پڑے ہوئے ہیں وہ دو تین اچھے attempts کے پڑے ہوتے ہیں تو اچھے attempts کے آپ کیا کریں examiner comments دیکھ لیں اور that's all marking scheme بھی کسی کسی جگہ پر important ہو سکتی ہے کس چیز کے کون کون سے marks ہیں ویسے ہر چیز کے marks ہوتے ہیں مجھے marking scheme بھی دی جاتی ہے وہ بھی just take understanding کے لیے جاتی ہے اصل میں اس کے اندر بھی چھپے ہوتے ہیں marks اس working کے اندر بھی چھپے ہوتے ہیں کہ اس step کتنے marks اس step کتنے marks اس step کتنے marks چلیں جی یہ والا question دیکھیں کسی منٹ کمپنی پروڈیو سی اپروڈکٹ ڈبلی ایچ یونٹ ڈبلی رکوائیز مٹیریل آف ڈبلی رکوائیز مٹیریل آف ڈبلی روپیز چار کے لیے پر ایکسپیکٹل لسز ایڈا پروسیس آف سیونٹی سیونٹی پوائی پرسیٹ آف پرچیز مٹیریل یہ کس چیز کے پرسنٹیج دیو ہی پھر انپوٹ کی آؤٹوٹ کی سمجھنا پڑتا ہے یہ انپوٹ کی ہے یا آؤٹوٹ کی ہے ڈریک لیبر آز رکوائیڈ فور ایچ یونٹ ڈبلو آر ایکسپیکٹل ڈیل ٹائم اس ففٹین پرسنٹ اب کچھ سن میں کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ انپوٹ لیبر آر پیڑ کی پرسنٹیج ہوگی یہ بھی انپوٹ کی یہ بھی انپوٹ کی تو جب آپ نے یہ دیکھ لیا تو پھر تینشنی کو نہیں ڈریکٹر مٹیریل ففٹی کیجی چاہیے ڈیوائیڈ بائی وان مائنس ڈیرو پائنٹ ڈیرو سیون فائر یہ کیجی آجیں گے اس کو ریٹ سے کتنے پہلے چار روپے ریٹ چار روپے کی ریٹ سے ہم مٹیپلائے کر دیں گے اور ڈیریکٹ لیبر ہے بارہ گھنٹے چاہیے سے آئیڈل ٹائم پندرہ پرسنٹ یہ آرز آجیں گے روپیس 6 پر آر 50 دوائیڈ بائی 1 مائنس ڈیرو پائنٹ ڈیرو سیون فائیڈ 54 پائنٹ ڈیرو فائیڈ ڈو فور دو سو سولہ بارہ تقسیم پائنٹ ڈیرو فائیڈ 1 مائنس پندرہ چودہ اشاریہ گیارہ یا بارہ انٹو چھے چوراسی پچاسی کا ویڈت ہے تو یہ آپ کا ویہوز ہوتا ہے بچوں گی تو بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے انپورٹ آؤٹپٹ کی پرسنٹیجز بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کیسے کلپولیٹ ہوتی ہے اور یہ آگے جا کر بھی جب ہم پرٹیکلالی ٹارگٹ کاؤسٹنگ پر پہنچیں گے ڈیسین میکنگ کے پہنچیں گے مفتر جگہ پر آئیڈل ٹائمز کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیز کیا کرے گی مدد دے گی بیسک لیول کا کام ہے 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 بیسک لیکن یہ فل فلیچ مدد دیتا ہے ایون انوینٹری کے اندر برمارکہ مارجن مدد دیتا ہے لاؤسز آپ کی مٹیریل آگے آن ورڈ ساری مدد دیتا رہیں گے انشاءاللہ لاسٹ کوششن دیکھتے ہیں وسیر کومنی پروڈویسز پروڈکٹی ایچ یونٹ آف کی ریکوائرز راہ مٹیل فیفٹی کیجی ایکسپیکٹی لاؤسز ایڈ پروسس آٹ ایٹ پرسنٹ او مٹیل یوزڈ یہ کیا ہوا مٹیل یوزڈ جتنا یوزڈ ہوا فائنل پروڈکٹ کا ایسا بنا یعنی کہ آؤٹ پوٹ ایک حساب سے ہو گیا آؤٹ پوٹ کا پار کتنا بنا ڈرگ لیور آز ریکوائیڈ فور ایچ یونٹ اس بیس گھنٹے ایکسپیکٹی ڈائل ٹائن ٹائم فیفٹی پرسنٹ آف آز ورکڈ دونا آؤٹ پٹ کی بیسس کے اوپر آ رہی ہیں تو کیا کریں گے آپ پچاس کیجی انٹو ون پلس زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ 54 کیجی ہو جائے گا انٹو ریٹ روپیس 40 پر کیجی یہ ڈیریکٹ مٹیجی ہو گیا ڈیریکٹ لے بھائیں ڈیس گھنٹے چاہییوں ڈیس گھنٹے چاہیوں ڈیس گھنٹے ڈیس گھنٹے میرے ہوں ٹیسی پر آ رہی ہیں دو سو سولہ اس طانسر نہیں دیا ہوئے نہیں دیا ہوئے ایک این سو ساٹھ ہیں اور چھ دونی بارہ چھتی اٹھارہ تیرا سوسی so this is how you should wave forward یہ وہ چیز ہے جو بچوں کو اکثر اوقات سمجھنی لگتی ہے اکثر اوقات اس میں غضبیاں ہوتی ہیں حالانکہ concept صرف اور صرف دو only two concepts are there آنی بچوں any question any query any difficulty any feedback from your side after first day مزید math mood کی چیزیں کم نہیں اب ہم آگے انشاءاللہ inventory کے questions پرفرم کریں گے کل سے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے بچوں آج چلی اتنا ہی انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ p تو تو olvid relationships موسیقی کی خوبصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوں ownership کل موسیقی کل موسیقی بچی شيء YU T انگیا